موسیقی 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 مہترم حضرین ہمارے تہوار کا موقع جاری ہے عید الازحاء اور اس کے بعد ایام تشریق یہ وہ ایام ہیں جس کو جناب محمد رسول اللہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے دن قرار دیا ان دنوں میں حجاج اکرام مینہ میں قیام کرتے ہیں ہر روز جمرات پر کنکریاں مارتے ہیں اور اس پورے دنوں میں ان تمام ایام میں مختلف اوقات میں مسلمانوں کو وہ حجاج ہوں یا غیر حجاج حکم ہے کہ اللہ رب العالمین کا خوب ذکر کریں اس کی بڑائیاں بیان کریں کبریائی بیان کریں اس کی توہید کے نعرے بلند کریں ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عید کے مقصوص موقع پر دوبانہ کی ادائیگی کے حد تک ہمارے یہاں تکبیرات کا احتمام ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ فرض نمازوں کے بعد اس کے بعد ہم یہ عمل تقریباً مفقود پاتے ہیں جبکہ سلف کے یہاں صحابہ تابعین کے ماحول کے آپ مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ چلتے پھرتے ہر وقت تو وہ تکبیرات بلند کرتے تھے یہ ان ایام سے متعلق تھوڑا سا تذکرہ کر کے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ان دنوں کے حوالے سے سیدنا ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چھڑتا ہے اور ہم یہ بات جان چکے بار بار دہرا چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حیات ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل نے سب کچھ قربان کرنے کا توہیدی عمل اور جذبہ دکھایا تو نتیجے میں ہر طرف سے اللہ رب العالمین نے ان پر اپنی نسرت اور عبادت کے پردے ڈال دی پوری حیات ابراہیم ہم پڑھتے ہیں قدم قدم پر ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ مخالفت کے بڑے بڑے آناسر سامنے آئے اپنے باپ قوم پھنم روت اور ظالم و جابر بادشاہ لیکن کسی بھی مقام پر ہم یہ پاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہری طور پر بیار و مددگار نظر آنے کے باوجود کہ کوئی اسپاب نہیں ہے طاقت و قوت نہیں ہے فوج اور حکومت نہیں ہے پھر بھی وقت کا بادشاہ وقت کی طاقتیں ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکی آگ انہیں جلا نہیں سکی ان کی عزت پر ظالم بادشاہ ہاتھ نہیں ڈال سکا کیسے اللہ رب العالمین نے حفاظت فرمائی ہمیں سورة الانعام میں میں نے جو آخر آخر کی آیتیں پڑھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم ہی کے جملے ہیں کچھ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کا تفسرہ ہے پورا مناظرہ جو سیدنا ابراہیم نے بیان کیا ذکر کیا کہ یہ ستارہ میرا رب ہے یہ پورا واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں سن چکے ہیں ستارے کو کہا ڈوب گیا تو کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا چاند نکلا کہا یہ اس سے بڑا ہے میں اس کو مان لیتا ہوں پھر اس کے بعد کہا جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ اگر اللہ نے مجھے راستہ نہیں بتایا تو میں گمگشتہ راہ اور بھٹکہ ہوا بن جاؤں گا حضرت ابراہیم نے یہ غور و فکر کے لیے نہیں مناظرے اور اپنے مخالفین کے رد کے لیے کہا تھا پھر اس کے بعد سورج نکلا تو کہا حضرت اب بھی حضرت اکبر یہ میرا رب ہے سب سے بڑا ہے جب یہ بھی ڈوب گیا تو اعلان کیا جو اصل و مقصود تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی وجہت و جلیلذیفت رسموات والارز میں اس ذات کی طرف روح کرتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو آسمان و زمین کو پیدا کیا اس کا کوئی شریک نہیں اور تم جس کی عبادت کرتے ہو نا میں اس کا انکار کرتا ہوں تم یہ چاہتے ہو کہ میں ان سے ڈروں جن کو تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے اسی سلسلہ اکلام میں ان سے بیزاری کا ذکر کیا اور اللہ نے آگے کہا کہ وحاج جہو قوم ہو ان کی قوم نے ان سے مناظرہ کیا ان سے جدال اور جنگ لڑائی کی لیکن حضرت ابراہیم نے کہا اتحاد جونی فی اللہ کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جو ہے ڈھگڑا کر رہے ہو یہ سورت چاند ستارے نکل کر ڈوب رہے ہیں ان کو اس نے بنایا تم ان کو پوجھ رہے ہو اور میں اللہ کو پوجھ رہا ہوں اس کے بارے میں مجھ سے جھگڑ رہے ہو پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اللہ حضرت ابراہیم نے یہ اللہ نے آگے تفسرہ کیا فَأَيُّ الْفَرِقَهِنِ اَحَقُّ بِالْأَمْنِ کہ دونوں گروہ میں تم اور مجھ میں کون شخص ہے جو امن کا زیادہ حق دار ہے سلامتی کس کے حصے میں آنی چاہیے اَيُّ الْفَرِقَهِنِ اَحَقُّ بِالْأَمْنِ اِنْكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ اگر علم ہے سوج بوجھ ہے تو خور سے دیکھو کہ دونوں میں بچنے کے لائے کون ہے حضرت ابراہیم نے کہا کہ وَكَيْفَ أَخَافَ مَا أَشْرَقْتُمْ اسے پہلے کہا کہ میں کیسے ان لوگوں سے ڈروں ان چیزوں سے ڈروں جس کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے مَعْلَمْ يُنَسْدِلْ بِهِ سُلْتَانَ جس پر اللہ نے کوئی سلطان کوئی دلیل نہیں اتارے وَلَا تَخَافُونَ وَلَا تَخَافُونَ اَنَّكُمْ أَشْرَقْتُمْ بِاللَّهِ مَعْلَمْ يُنَسْدِلْ بِهِ سُلْتَانَ اور تم اس بات سے ڈرتے نہیں کہ اللہ کے ساتھ تم ایسے لوگوں کو شریک کر رہے ہو ان چیزوں کو شریک کر رہے ہو جس پر اللہ نے کوئی دلیل اتارے ہی نہیں یہ گوھر سے آخری جملہ پڑھی ہے دنیا میں اللہ کے سوا جن جن لوگوں کی عبادت تو پوجہ ہوتی ہے نا اس پر کوئی دلیل نہیں ہے شرک کے باطل ہونے کی ایک دلیل بہت بڑی دلیل ہے یہ ہے کہ اس کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اور توہید کی بے شبار دلیل ہیں شنان سے حضرت ابراہیم نے کہا کہ جس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری بغیر دلیل کہ تم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو لوگوں کو ان سے میں ڈروں اور تم اللہ سے نہیں ڈرتے یہ جملہ یاد رکھیے میں اس تناظر میں یہ واقعہ دہرا رہا ہوں کہ آج مسلمانوں کے حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ آج سب طرف مسلمان سہمیں اور ڈریں نظر آتے ہیں کوئی کتنا بھی اپنے آپ کو بے باگ بتائے اپنے لوگوں کے درمیان راستہ چلتے ہوئے آفیسوں میں سفر میں اور مختلف خاص موقعوں پر مسلمان خوف اور دہشت کا شکار ہے عام مسلمانوں کی بات تو چھوڑیے وہ لوگ سوالیاں نشان کے ساتھ جو قائدین ملت کہلاتے ہیں وہ آج اتقدر ڈرے اور سہمے ہیں کہ مسلمانوں کے حقوق کے سلسلے میں غیروں سے سمجھوتے اور سعودے بازیاں کر رہے ہیں بابری مسجد کا قضیہ ہم نے دیکھا گیانواپی والا ڈراما جاری ہے اور ابھی یکسا سیویل کورٹ کی تلوار بلکل پوری طریقے سے لٹک چکی ہے ہمارے وزیر آزم صاحب کے ابھی تازہ قریب قریب کے بیان کو سامنے رکھیں تو اشارے نظر آتے ہیں اور اس کے رد عمل میں مسلم پر رسم اللہ بورڈ کی فوری اور ہنگامی میٹنگ بھی منعقید کی گئی لیکن ایسے میں حوام تو عوام خواس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں اور خوف کا شکار ہے یہاں تک بیان آیا ایک قائد کہلانے والی شخصی ہے جن کے پیچھے ایک امت ہے میں نے دیکھا تو حیران رہ گیا حیرت زدہ کہ لوگ کیسے ایسے لوگوں کو قائد بناتے ہیں مانتے ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں قائد خوف دور کرتا ہے مسائل حل کرتا ہے لوگوں کو حوصلہ اور حمد دیتا ہے یہ تو خود سعودے بازی کی طرف جا رہے ہیں میں نے دیکھا مدنی صاحب کے کیسٹ میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان یکسہ سیویل کورٹ کے ماتحد زیادہ محفوظ اور پرامن رہیں گے سنا آپ نے یہ میرے الفاظ ہیں تقریبا یہ بات ہے لفظ بلفظ نہیں یاد ہے آخر میں انہوں نے یہاں تک کہا کہ کسی اسلامی ریاست میں مسلمان اتنا محفوظ پرامن نہیں رہ سکتا اس طرح کے الفاظ کہیں جتنا یکسہ سیویل کورٹ کے ماتحد رہے ہیں ہمارے یہاں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں نہ اس کی شرعی سنگینی کو سمجھ رہے ہیں نہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہماری طرف آنے والی مصیبت کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ قائد صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور کون کہہ رہا ہے ان کے پیچھے سے کیوں کہہ رہے ہیں اور آپ کو میں یہ بہت واضح اس ممبر رسول سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جملہ ہے نا کہ کسی اسلامی ریاست میں ایسا امن چھائن چھائن سکون حقوق نہیں مل سکتے جیسے یکسہ سیویل کورٹ میں یہ جملہ کفریہ جملہ ہے کفریہ کفر والا اسلام سے خارج کر دینے والا آپ نواقیز ایمان اور نواقیز اسلام ہمارے یہاں بہت کم رواز ہے تعلیم حاصل کرنے کا عقیدے کی ان باتوں کو عربوں میں آپ یہ جو میں نے جملہ کہا نا نواقیز ایمان چھوٹے بچوں سے پوچھئے نواقیز ایمان کیا کیا ہے محمد بن دلوحہ والی بات آپ کو سعودی عرب میں بچے بچے کو یاد نظر آئے گی ہمارے ہاں بڑے بھی جانتے نہیں ہیں یاد ہونا دور کی بات ہے محنت نہیں ہے اور بڑے سمجھتے ہیں ضرورت بھی نہیں ہے جبکہ اس کی ضرورت ہے اس سے جہالت چلے گی نہیں اللہ کے یہاں میں کسی پر تنزو تاریز نہیں کر رہا ہوں یہ حقیقتیں واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ عقائد کے یہ بنیادی مسائل لا الہ الا اللہ کے شرائط تقاضے اس کو تو دینے والی چیزیں ہمارے بچے بچے کو یاد ہونا چاہیے یہ ہم کہتے ہیں سن کے گزار دیتے ہیں سیریس کوئی لیتا ہی نہیں ہے نتیجہ ہم بگت رہے ہیں عوام تو عوام قواعد کا قائدین کا یہ حال ہے سعودے بازیاں کر رہے ہیں اب اگر ہماری لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ کھل کے مرتد ہو رہی ہیں یہ چھپے لفظوں میں اشارے کے نائو میں ارتداد کا اظہار کر رہے ہیں ارتداد والی بات تو کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اور قائد کے قائد ہیں لوگ ان کو بڑا مانیں گے ان کا دفع کریں گے کتنی حیرت کی بات ہے میں نے عید کے خدبے میں یہ بات کہی تھی کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں حضرت ابراہیم کے واقعات ہم جانتے ہیں کیا حضرت ابراہیم کا واقعہ یہ قائدین جان رہے ہیں عوام کی بات چھوڑیے بڑے بڑے لوگ یہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں قوم سے اکیلے کھڑے ہیں سامنے وقت کا نمرود سامنے اس سے مناظرہ کیا قوم سے باپ سے جھگڑا کیا اور ان کو توہید کی دلیل پیش کی تمہارا قانون نہیں چلے گا یکسان سیویل کوڈ یا کوئی بھی نام اس زمانے میں جو بھی کہا جائے میں کیسے ڈروں ان لوگوں سے جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا جبکہ اس پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے اور تم اس اللہ سے نہیں ڈرتے جن کا تم شریک ٹھہرا رہے ہو بے غیر دلیل کے یہ بولنے کی طاقت قوت قائدین میں اگر نہیں ہے تو وہ قائد کس کام کے حضرت ابراہیم کی زندگی میں عام انسانوں کے لیے بھی سبق ہے قائدین کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے ان کو ان لوگوں کا امام بنایا تھا تو انہوں نے سوال کیا آگے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ اَحَقُّ بِلْحَمْنِ امن کا حددار کون سا فریق ہے کون سا جماعت کون سا جماعت دونوں میں تم میں اور ہم میں کون ہے جو امن کے بچنے کے اور سلامتی کے لائق ہے انکن تم تعلمون اگر علم والے ہو تو بتاؤ علم ہو لیکن ہمارے پاس علم نہیں ہے اور ہم خوش ہیں کہ علم نہیں ہے ہمارے ہاں لوگ جہالت پر فقر کرتے ہیں اور اس غلط فہمی کے شکار ہے کہ ہم کو بہت معلومات ہیں یہ بنیادی بات میں نے جو بات کہی ابھی لوگ بیان کریں گے تو اس کو بھی لوگ سرسر ہی لے گے چھوٹی بات ہے یہ کہ کفریہ بات میں نے کہا کہ ایک قائد بیان کر رہا ہے عوام میں اب لوگوں کو کیا میسے جائے گا تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور کیجئے رک کر کہ ایک لڑکی یہ سوچتی اس کو یہ کیس کلپ ملے کہا میں نے اگر غیر مسلم سے شادی کر لی تو کون سا گناہ کیا ہمارے قائد کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں میں آپ محفوظ رہیں گے غیر اسلامی قانون کے تحت محفوظ رہیں گے یہ وہ کہہ رہے ہیں تو میں نے تو عمل کر لیا تو آپ ان کو مرتد کہہ رہے ہو اور ان کو قائد بنا رہے ہو یہ نفاق نہیں تو اور کیا ہے میں کسی کو واقعی شخصی طور پر وہ نہیں کر رہا ہوں میں یہ ارز کرنا جاتا ہوں کہ یہ خوف اور دہشت کی علامت ہے ہر طرف ڈر ہے خوف ہے حالانکہ مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈرنا ہے تو اکثر قرآن و حدیث کے یہ نصوص آپ کے سامنے آتے ہیں کہ اپنے گناہ سے ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے کہ ہم گناہ کریں گے اللہ سے بیزاری اور دوری اختیار کر لیں گے دین سے بیزاری اختیار کر لیں گے اللہ سے دوری اختیار کر لیں گے تو اللہ رب العالمین پھر کہا کلشکر میں سے کوئی چھوٹے سے چھوٹے چیز بھی ہمارے لئے تباہی کا اعلان ہو سکتی ہے سبب ہو سکتی ہے حضرت ابراہیم کے یہ سبق پڑھئیے کہہ رہے ہیں آگے کہا امن کس کے لئے ہے سلامتی کس کے لئے ہے آپ بار بار یہ آیت سنتے ہیں توحید کے فوائد میں فضائل میں وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی ظلم کی ملاوٹ نہیں کی انہی کے لئے امن ہے وہم محتدون اور یہ ہدایت والے ایمان اور ایمان کے ساتھ ظلم کا نہ ہونا ظلم کی تشریح شرک سے کی گئی اور گناہوں سے بھی کی گئی دونوں صحیح ہیں جو جتنا زیادہ اپنے ایمان کو اس کی زد سے بڑی زد جو ہے شرک ہے کفر ہے اگر شرک اور کفر آ گیا تو ایمان ٹوٹ پوٹ گیا بچا ہی نہیں گناہ آیا تو ایمان میں کمی ہوگی تو جس قدر جس کا ایمان مضبوط ہوگا اس قدر اس کے لئے امن اور سلامتی ہے اور جیسے جیسے ایمان میں کمی ہوگی اسی قدر وہ امن اور سلامتی سے دور گیا گیا یہ قرآن کی آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں ہیری گھری یہ اپنے ذاتی خیالی اور فلسفہ والی بات نہیں ہے اللہ کے ارشاد کی روشنی میں کہ جو لوگ ایمان لا ایمان کے ساتھ ظلم و گناہ اور شرک نہیں ملایا ان کے لئے سلامتی ہے دنیا کی کوئی طاقت تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی سہیدنا ابراہیم کو سمیل کے بھی آگ میں نڈال سکے رسوہ نہیں کر سکے پریشانی آتی ہے نشب و فراز آتے ہیں ایک مومن بندے کے لئے امتحان آتا ہے رسوائیہ نہیں آتی ہمیں رسوائیہ آ رہی ہیں حصے میں پریشانیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوت نہ کرے ان کے لئے امن ہے اس تناظر میں ایک بات میرے سامنے میرے ہاتھ میں شیخ عبدالعضاق کا ایک خطبہ ہے اس کا عنوان انہیں لگایا علی استنسار و بی دعا دعا کے ذریعے سے مدد طلب کرنا اور بڑا پیارا ٹاپک ہے اور بہت کم وقت بچا ہے کہ آدمی کے ہاتھ میں مسلمانوں کے ہاتھ میں آخر آخر میں خطبہ ثانیہ میں علامہ ابن تیمیہ کا بڑا پیارا قول نکل کیا انہوں نے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے حق میں کہا قلوبہم السادقہ و ادعیتہم السالحہ کہ مسلمانوں کے سچے دل اور ادعیتہم السالحہ ہی الاسکر اللذی لا یغلب والجند اللذی لا یخزل کہ مسلمانوں کے سچے دل قلوب سادقہ اور صالح نیتیں صالح دعائیں یہ ایسا لشکر ہے جس کو شکست نہیں دی جا سکتی اور جو بے سہارا نہیں ہو سکتے سب سے بڑا ہتھیار مسلمان کے پاس دعائیں یہ میں اس تناظر میں بتا رہا ہوں آج مسلمانوں میں جو خوف ہے اور ایسا مراحل آتے ہیں کہ اجتماعی قوت نہیں ہے ہم اور آپ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں بے بس ہیں اور اخبارات پڑھئے مسلمانوں کے مراسلے بیانات مزامین تو خود بھی ڈرے سہمے نظر آتے ہیں اصحاب قلم اور لوگوں کو بھی ڈر آتے ہیں کہ ہمارے خلاف ایسا ہو رہا ہے یہ منصوبہ بن گیا یہ سازش ہو رہی ہے اور ایک نیا بیان نیا مسئلہ کوئی چھڑتا ہے ہم اس کا دفعہ کرنے میں لگ جاتے ہیں ایک فلم بنائی آتی ہے ابھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی فلم آ رہی ہے ہوروں پر آ رہی ہے اور موضوعات پر آ رہی ہے کچھ آ چکی ہیں دہشتگردی سے متعلق اسلام اور مسلمانوں اور یہ جھوٹا لاؤ جہاد پر یہ چیزیں زیر بحث ہیں ہم ہر بات نیا موضوع چھڑتے ہیں ان کے تیار شدہ پروگرام کے مطابق بولو اور ہم اس کا دفعہ کرتے ہیں تھوڑا مولا دفعہ کرتے ہیں میڈیا میں وہ چیز آتی نہیں ہے اور مسلمان سمجھتے ہیں ہم بے بس ہیں آپ اور ہم بے بس نہیں ہیں اگر کوئی طاقت بھی نہیں ہے اجتماعی قوت بھی نہیں ہے یہ بات ہے کہ مسلمان غافل ہیں اللہمہ اکبال نے تصویر درد کے نام سے ایک منزلہ اس میں لکھی تھی لمبی چھوڑی اس کے جو اشار ہیں ایسا لگتا ہے اس زمانے میں بھی یہی حالات تھیں کیا چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے انادل باگ کے غافل نہ بیٹھے آسیانوں میں چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں کہ آسمان میں لوگوں نے بڑے بڑے لوگوں نے بجلیاں ہمارے آسیانوں پر ہمارے گھروں کو تباہ کرنے کے لئے منصوبہ بنا رکھا ہے انادل سے مراد یہاں مسلمان ہے انادل باگ کے سماج اور معاشرے کے مسلمان جو ہے غافل نہ بیٹھے آسیانوں میں کیا ہے اللہمہ اکبال کا تھا وطن کی فکر کرنا تھا مصیبت آنے والی ہے وطن کی بجائے ملک کے ساتھ ساتھ دین بھی کہ دین کی فکر کرنا تھا مصیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسیانوں میں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان آئے ہندوستان والوں لوگوں نے بدل دیا اے ہندی مسلمانوں اور یہ زیادہ بہتر ہے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں اس کے بعد جو بات کہی وہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر سمی پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسیانوں میں یہ مسلمان کا کیسا زبردست ہتھیار ہے کتنا بھی بندی بنا لیا جائے کتنا بھی لوگ ٹوک کر اس کو گھیر دیا جائے مسلمان سے یہ ہتھیار نہیں چھینہ جا سکتا میں نے اس سے پہلے شاید بیان کیا تھا حدیونوس علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں مشلی کے پیٹ میں گئے فنادہ فی ظلمات قرآن نے کہا کہ تاریکیوں میں انہوں نے پگارا مشلی کے پیٹ کا اندھیرا تاریکی سمندر کا اندھیرا پھر اس کے بعد رات کا اور کیا بدلیوں کا اندھیرا ان تاریکیوں میں آپ سوچئے کہ کوئی نیٹورک وہاں حدیونوس علیہ السلام کے پاس تھا دنیا کے لوگوں سے کوئی کنیکشن کوئی مدد مانگ سکتے تھے وہاں اس مچھلی کے پیٹ میں بکارے کہا لا الہ الا انتا سبحانکا انہی کنتمین الظالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے کہ یہ زعوت زنون زنون حدیونوس کو کہا گیا مچھلی والے ان کی دعا ایسی ہے کہ اس سے دعا مانگی جائے تو اللہ قبول کرتا ہے اس وقت حدیونوس تنہا کوئی دریا کوئی وسیلہ نہیں ہے ہم اتنے بے بس ہیں کیا اللہ رب العالمین نے وہاں بچایا یا نہیں بچایا حدیوب علیہ السلام اتنی بیماری کے پریشانی کے شکار ہوئے انتہائی مالدار انتہائی ان کی تفصیلات جو تورہ تو انجیل کے حوالے سے نکل کی کہ کتنے جانور کتنے بیل کتنے اونٹ کتنے گدھے کتنے بار برداری کے جانور کھیتیاں اور کیا کیا مویشی تھے بڑا خاندان ساب خاندان کے لوگ جدہ ہو گئے سارا مال تباہ ہو گیا تنہ تنہا بیماری میں اکیلے ہیں قرآن نے کہا کیا دعا کی رب انی انی مصنی الزر وانت ارحم الرحمن اللہ نے شیفہ دی بدل دیا ایک بیوی کے بعد اور بھی اہل و ایال پہلے سے زیادہ جمگھٹا بڑھ گیا خاندان کا اور پہلے سے زیادہ مال عطا کر دیا کیا اسباب تھے اور کون سی سیاسی طاقت بنائی کون سا غیروں سے جو ہے سمجھوتا کیا شرک کو قبول کیا ارتداد اختیار کیا نہیں اللہ کا شکر ادا کیا اللہ سے لو لگائی اب یہ تو ایک عام اور انفرادی معاملہ ہے دشمنوں اور خطرات کی جو بات ہے ہمارے خلاف منظم سازش ہو رہی ہے پورے ہندوستان بلکہ عالم اسلام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جگہ جگہ ہمارے کاٹے پیٹے جا رہے ہیں عزت نفس پر حملے ہو رہے ہیں ارتداد کا شکار بنایا جا رہا ہے کہیں جسمانی اور مالی طور سے براہ راستہ حملے ہیں تو کہیں ہمارے عقیدے اور ہمارے افکار و منائج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ہیں جو اچھل کود مچاتے ہیں کچھ نوجوان حدیثوں کا انکار کرتے ہیں قادیانیت کے اعتراضات کو ہمارے درمیان پھیلاتے ہیں ابھی محرم الحرام آ رہا ہے عید الازہ گیا نہیں تو ماتام اور نوحہ شروع ہو گا اسلام کے خلاف سازش کا نتیجہ رافضیت کے رنگ میں اسلام خلاف سازش جو ہے ہمارے گھروں میں بولے گی حبے آلِ بیعت کے نام پر صحابہ اکرام کی بیزتیاں کی جائے گی اور کچھ لوگ ہمارے درمیان سے سننی کے نام پر اہلِ سنت جو شیعہ نہیں ہیں بظاہر شیعہ اور یہودیوں کے ایجنٹ جو ہے بولے گی ہمارا نوجوان ان کے اعتراضات کو فارورٹ کرے گا پھیلائے گا بحث کرے گا جسے کوئی لینا دینا نہیں جن احکامات کو بیان کیا گیا وہ کبھی عمل نہیں کرتے جن سے لینا دینا نہیں ہے اس پر بحث کرنا قابلیت کا مظاہرہ کرنا یہ ہمارے ہاں کومن ہیں یہ قوم کی پستی انہتات اور تنزلی کی بہت بڑی علامت ہے کہ مفید کاموں کو چھوڑ کے غیر مفید میں جن کاموں سے ہمارا واسطہ نہیں جو ہمارا دائرہ عمل نہیں اس میں لگ جانا حکومت کی باتیں ہمارا چلتا پھرتا آدمی کرے گا جو اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکتا وہ سعودی عرب اور فلاں اور فلاں حکومت کو مصورت دے گئے کہ انہیں ایسے کرنا چاہیے وہاں کیا حالات ہے ہمیں خبر ہی نہیں ہے یہ کتنی پستی بےوقفی اور جہالت اور حماقت کی بات ہے ہاں میں یعرض کر رہا تھا کہ ہمارے لیے جو دائرہ کار ہے اس میں رہ کر اللہ رب العالمین کے دین میں بھرپور رہنمائی موجود ہے ہم اگر اپنے آپ کو کسی بھی حالت میں بے بس پیسنچ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ سب سے بڑا صلاح اور ہتیار دعا ہے ایسی دعا جس میں اللہ رب العالمین سے سجذبہِ صادق اور سچے دل سے جو ہے لو لگائی جائے اللہ کے سامنے گل گلائی آ جائے ہم سور فاتحہ میں پڑھتے ہیں یاکا نعبدو یاکا نستائن لیکن روز جھوٹ بول رہے ہیں ہر رکعت میں کہ تیرے ہی بھی عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد مانتے ہیں کوئی کسی اور کی بھی عبادت کر رہا ہے نفس کی عبادت پیروں کی عبادت شخصیات کی عبادت اماموں کی عبادت اور کہیں تو مشرکین کی طرح جو ہے قبروں پہ اور مزارات اور مشاہد پہ جا کے سجدے نظر و نیاز اور کیا کیا کر رہے ہیں یہاں کوئی کسی کے پیشانی پہ بل نہیں آتا ہمارے ہاں لوگ واتس اپ پہ علماء کی اصلاح کر رہے ہیں ابھی کسی سے میں نے مزاق مزاق میں کہا تھا کہ اہل ادیس علماء کی رہنمائی کرنے والے بہت لوگ ہیں کچھ لوگ ہاں سے کچھ لوگوں کو سمجھا ہی نہیں شاید ہمارے ہاں علماء کی رہنمائی کرنے والے علماء سے اگر کوئی تھوڑا مولا معاملہ آگے پیچھ ہو گیا تو ایسا لگتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے ان کی آنکھوں کے سامنے شرک ہو رہا ہے بیدہ تو خرافات ہو رہے سمجھتے ہیں کہ ہم سے اس سے تعلق ہی نہیں ہے آپ سے پوچھا جائے گا جو پوچھا جائے گا اس کی فکر نہیں ہے آپ کو اور تھوڑا مولا اگر کہیں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آپ اس کو اسلام اور غیر اسلامی مسئلہ اور دین کی دین کی اشاعت کا ذریعہ سمجھتے ہیں بات پھیلتی ہے پھر واپس آتا ہوں کہ ہمارے سامنے ہمارے لیے سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے اور ایسی دعا میں نے کہا جس میں اخلاص ہوں اللہ سے لو لگائے گا مسلمان بندہ اللہ کے سامنے علاوہ کسی کے سامنے التجا اور گلگلانے والی فریاد نہیں کرتا اگر ہم اس فریاد کے ساتھ زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں والا جو جملہ ہے یہ بہت اہم ہے شیخ عبدالرزاق نے کہا کہ دشمنوں کے خلاف اللہ سے مدد مانگنا ہماری دعاوں کا ہمارے انبیاء کی صیرت کا ایک لازمی حصہ ہے بلکہ روزانہ رات میں اللہ تبا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ من قرآ بالآیتین من آخر سورة البقرہ فی لیلت کا فتاہو جو شخص کسی بھی رات میں سورة بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھے گا وہ اس کے لئے کافی ہو جائے گی آمن الرسول بمہنزلہ الہم ربہ والمؤمنون ہج کل اہلِ حدیث حلقوں میں دیو بندی بریلوی چھوڑیے ان کے یہاں پہلے سے معاملہ بگڑا ہوا ہے رکیے گا بڑا رواد چڑھ رہا ہے میں ایسا مانتا ہوں سمجھتا ہوں اقیدہ رکھتا ہوں کہ اگر ایک ایمان والا توحید والا صبح و شام کے اذکار سونے کے وقت کی دعائیں گھر میں داخل ہونے کی گھر سے نکلنے کی نماز کے بعد کے اذکار ان لوگ ان دعاؤں کا اذکار کا احتمال کرے تو شیطان اور اس کا جو پورا لشکر ہے آپ سے دور دور رہے گا پھر کسی جادو کا کسی آسیب کے اثرات کا اور ایس طرح ہو جانا کہ کوئی علاج ہی نہ ہو بہت مشکل بات ہے ہاں اللہ کی آزمائش آئے گی عارضی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ان کے لئے حدیث اس طرح کے کیا دعا ہی نہیں پڑھتے تھے پڑھتے تھے اللہ کی مشیعت جب تائے ہوتی ہے تو اسباب چلے جاتے ہیں کام نہیں کرتے ہیں بخار تھے کچھ سے اچھے کرمے والی دعا بخار میں کام نہیں کرتی اگر موت کا وقت آگیا بخارات یا سخرات کہتے ہیں کہ اس نے پیچش کی دعوہ بنائی تھی لیکن پیچشی میں مرا یہ توحید کی دلیل ہے کہ اسباب پر حکمرانی اللہ کی ہے تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ معامن الرسول یعنی سور بکرہ کی آخری دو آیتیں کسی رات میں اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو وہ اس کے لئے کافی ہوگی کافی کہا ہے کیلئے ہوگی ہر شر سے کافی ہوگی ہر مقروح سے بچانے کے لئے ہر فتنے شیطانی شرور جادو ٹونا ہر فتنے سے بچنے کا کے لئے کافی ہوگی آمن الرسول کی تلاوت رات میں آپ رات میں یہ پڑھتے ہیں آپ محفوظ ہوگئے شیخ نے کہا کہ اسی دعاوں میں آمن الرسول کے آخر آخر میں اللہ رب العالمین کے جو آخری جملے ہیں وہ کیا ہے پوری دعا کے تذکرے کا موقع نہیں ہے کہ تو ہمارا مولا ہے اللہ تُو ولی ہے ہر معاملے میں دنیا اور آخرت کا جو بھی معاملہ ہے تُو ہی رکھوالا ہے تُو ہی نگہبان ہے تُو ہی آقا ہے انتا مولانا فَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ لہٰذا قافر لوگوں کے خلاف تُو ہماری مدد فرمائے یہ روز کی دعا میں مسلمان کے ہونا چاہیے کہ قافروں کے خلاف اللہ مدد فرمائے مطلب دشمنوں سے بچاؤ کے لیے اللہ تُو ہی رکھوالا سے مدد مانگی جائے یہ اللہ تُو ہی رکھوالا کی مدد مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی پناہ اور بچاؤ کا ذریعہ ہے شرط یہ ہے کہ توہید ہو ہم اس بات پر اس موضوع پر ابھی گفتگو نہیں کر رہے ہیں کہ دعا کے عذاب کیا ہے قبولیت کی شرطیں کیا ہیں ہمارے ہاں دعا ایک قوم یہ بھی ہے کہ پوری قوم کو فضیلتیں بتا رہی ہیں یہ فضیلت وہ فضیلت اور ایسے بتاتی ہے کہ ایک طرح آپ دعا عبادت نفل کی فضیلت پر عمل کریں دوسری طرح اس کو تباہ کرنے کا عمل بھی کریں تو وہ بھی معاف ہو جائے گا کسی کا حق مار لیا سود بھی آج کا لیندین کر لیا نشا کر رہے ہیں چوری کر رہے ہیں ڈونیشن لے رہے ہیں اور ایسی ساری چیزیں جو شریعت کے خلاف وہ کرتے رہے ہیں فضائل پر عمل کریں معاف یہ ہمارے مسلمانوں کی تباہی کی وجہ ہے دین کے نام پر تباہی اور بربادی پھیلائی جا رہی ہے یہ میں کہہ رہا ہوں جو لوگ شرک اور عبیدت کی تعلیم دے رہے ہیں ہمارے ہم فضائل کے نام پر بیان کرتے ہیں یہی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کر دعا مانگی جائے وہ جھوٹی حدیث حتی آدم علیہ السلام نے اللہ کے رسول کے وسیلہ حق کا وسیلہ سے دعا مانگی فضائلِ عمال میں موجود ہے مستدرک حاکم کی جو محدثین جھوٹی حدیث کہتے ہیں قبر پرستوں کے یہاں یہ تھی بزرگوں کی اور ان کی اور ان کی بات سمجھ میں آتی ہے یہ ہمارے دیوبندی حضرات اصلاح کر لیں میں کھل کے کہنا ہوں شرک ہے امام ونیفہ اور امام یوسف امام محمد بھی کہتے ہیں کہ شخصیات کا وسیلہ لگا کر دعا مانگنا حرام ہے چاہے وہاں بھی ہوں کونسا دین مانتے ہیں اب آپ شرکیاں دعا مانگ رہے ہیں بیدت کے ذریعے سے مصیبت ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں دعا مانگنی ہے تو بیدت والی دعا اجتماعی ذکر آیتِ کریمہ کا ورد کہاں سے لائے آپ میڈ انڈیا اللہ اور رسول سے ثابت نہیں ہے یا تو دعا کریں گے نہیں یا تو دین پر عمل کریں گے نہیں کریں گے تو بیدت والا اللہ کے غزب کو بھڑکانے والا عمل ہر جبہ میں اللہ کے رسول فرماتے تھے ہر نئی چیز بیدت ہر بیدت کی گمراہی گمراہی سے مسائل حل ہوں گے اور یہ یاد رکھئے یہ جو پناوڑی دعایں ہمارے ہاں چلتی ہیں اس کو چھوڑ دیجئے سلف میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں سب سے زیادہ بابرکت سب سے زیادہ مفید دعایں اللہ کے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ کے فرمان میں جو دعائیں وارد ہیں اس سے بہتر دعا کوئی ہو ہی نہیں سکتی اور اگر آپ قرآن و حدیث سے ثابت دعائیں مانگتے ہیں تو کوئی غلطی کا بھی امکام نہیں ہے ایک تو اتباع ہوتی ہے قرآن و سنت کی یہ ایک عجر ملے گا آپ کو جب یہ دعا مانگتے ہیں دوسرے یہ کہ بہت ساری دعائیں ایسی بنائی گئی ہیں جس میں ناجائز چیزیں ہیں ناجائز حوالے ہیں وقت نہیں ہے لیکن مضمون بہت لمبا چوڑا ہے شیخ عبدالعزاق نے مثالیں دی ہیں قرآن سے اور انبیاء کے اسے مثال کے طور پر انہوں نے کہا جب حضرت نوح علیہ السلام کوئی لوگوں نے جھٹلایا سورہ کمر میں جھٹلایا اور ان کو کہا مجنون وزدجر اور انہیں جھرکا گیا ستایا گیا بھگایا گیا نبی اولو العزم رسول صاحب عزم تو ان کے بارے میں اللہ نے کہا تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ پروردگار یہ مثال دے رہا ہوں کہ دشمن کے مقابلے میں دعا ہمارا ہتھی آ رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر ہے قرآن نے نکل کیا ان کے دشمنوں نے جینا حرام کر دیا دعوت دینے کے مقابلے میں ان کو ستایا پریشان کیا جھڑکا قرآن نے نکل کیا تو دعا کی میں بے بس ہوں پروردگار میں بے بس ہوں مخلوب ہوں مجھ پر لوگ چھائے جا رہے ہیں میں اپنے آپ کو بے بس پاتا ہوں فنتصر لہٰذا تو میری مدد فرما نتیجہ ففتحنا ابواب السماع بمائم منحمر چنان سے نتیجے میں ہم نے آسمان سے جو ہے موصلہ دھار زور کی بارش کے ذریعے سے ہم نے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا سورہ کمر کی آیت ہے پڑھئے حتنو علیہ السلام اکیلے اور چند لوگ جو قوم کے اونگلیوں پر گننے والے چند لوگ تھے شرزمتون قلیلون قرآن نے کہا کوئی طاقت قوت نہیں تھی گیرے پڑے چھوٹے لوگ تھے بیچارے قوم کے سردار ہم طور سے حق کا ساتھ دینے والے بظاہر چھوٹے ہی لوگ ہوتے ہیں بڑے لوگ مخالفت کرتے ہیں اور دھرمیانی لوگ بڑے لوگوں کے اشاروں پر ناچھتے ہیں وہ سمیٹھتے ہیں دونوں طرف تعلق رکھا جائے کیوں جھنجھٹ میں پڑے یہ اکل مندی ہے مسلحت ہے ان کی طاقت ہے تو ان کے ساتھ رہے حق کمزوروں کو بھی کہے کہ ہاں صحیح تو آپ ہی ہیں لیکن ہم لوگ کھل کے ساتھ نہیں دے سکتے چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ہمارے سماج میں نظر آئے گا بھول جائیے ہم بہادر ہیں نہیں ہیں جب آپ چھوٹی باتوں میں مسلم سماج میں حق کا ساتھ نہیں دیتے تو آپ اس بات کی توقع کیسے کرتے ہیں کہ یہ اقصر سیویل کورڈ نافذ کیا جائے گا ہمارے خلاف قانون بنایا جائے گا جو ہم کھا رہے ہیں آگے اس سے بھی روک دیا جائے گا تو ہم کھڑے ہو کر یا کوئی ہم سے کوئی مقابلہ کر کے اس سے روک لے گا وہ منظم طریقہ جب ہم اللہ سے تعلق نہیں رکھتے ہم توہید کو اختیار نہیں کرتے اس معاملے میں سنجیدہ بھی نہیں ہے ہم کو سوچنے کا بھی ٹائم نہیں ہے اتنے بڑے خطرات ہیں ہم مسلمانوں میں کتنے ہیں جن کو احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کیسے خطرات سے دو چار ہیں جب آپ کو اس کا ہوش ہی نہیں ہے تو پھر ایک دن ڈنڈا آئے گا چلے گا آپ کا گھر بھی ٹوٹے گا آپ کے گھر پہ بھی بیلڈوزر چل سکتا ہے آپ کا بچہ بھی گریفتار ہو سکتا ہے آپ کی جائدہ پورپورٹی بھی آن کے آن میں تباہ ہو سکتی ہے ہم بیلڈنگ سے سڑک پر آ سکتے ہیں پھر رونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے بچے مرتض ہو کوئی مزائکی کی بات نہیں کیونکہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کو دین بہت معلوم ہے درس کی کیا ضرورت ہے قرآن اور حدیث سیکھنے کی کیا ضرورت ہے عقیدہ سیکھنے کی کیا ضرورت ہے تو نتائش تو یہی آئیں گے پروردگار سے مانگے تو ہاتھ خالی نہیں لوٹتا حضرت نوہ علیہ السلام کی دعا کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کا بنی اسرائیل کو فیرون نے کیسا خطرہ خطرے پر مقتلع کیا تھا کس طرح کی خوف اور دہشت تھی نوینہ اولاد کو قتل کرتا تھا لڑکیوں کو چھوڑتا تھا قید و بند کی صعوبتیں معمولی سے جرم پر اٹھا لیا جانا کوئی بولنے والا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حارون نے پھرپور کوششیں کی دعوت و تبلیغ کی کیا کچھ نہیں کیا اخیر میں یہ دعا کی رب بنتمس علا اموالہم وشدد علا قلوبہم بھروردگار ان کے مالوں کو کہ نام و نشان کو مٹا دے اتنیس کا مطلب ہے مٹا دے انہوں اس کا نام و نشان ملا دے وشدد علا قلوبہم اور ان کے دیلوں کو سخت کر دے فلا یؤمنو حتی یراؤو العذاب العلیم تو لہٰذا اب ان کو ایمان کی توفیق ہی نہ ملے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں اب اتنی اتنی شدت اور سختیاں اختیار کر لی کہ پروردگار اب ان کو توفیق سے محروم ہی کر دے اور یہی ہوا پھرون ڈوپتے ڈوپتے کہنے لگا آمن تو بے رب موسیٰ و حارون کہ میں رب موسیٰ اور حارون سے لیکن عذاب کے علامت موت کی پوری علامتیں ظاہر ہو چکی تھی ایسا ہو جانے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے ایمان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اس کے بعد ایمان لانا فائدہ بند نہیں ہوتا چنانچہ حضرت جبریل نے اس کو مارا اور کہا رہا اب ایمان لانا ہے جبکہ اس سے پہلے تو نے نافرمانیاں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ذکر ہے پھر جالوت اور تالوت کے واقعے کا تذکرہ کیا بے غیر دفسرے کے میں آگے پڑھ رہا ہوں بنی اسرائیل کی ایک نیک جماعت جس میں حضرت دعوت بھی تھے نبوت سے پہلے جب جالوت کا سامنا ہوا تالوت کے ساتھ میں لشکر میں سورہ بکرہ دوسرے پارے کے اختتام پر دیکھیں یہ واقعہ وہ ذکر ہے جب معاملہ ایسا ہوا کہ سامنا ہوا جالوت کا تالوت کے لشکر کا تالوت کے لوگ بنی اسرائیل کی چھوٹی جماعت تھی چند لوگ کچھ کہتے ہیں تیرہ سو تین سو تیرہ وہ بھی تھے جس میں حضرت دعوت بھی تھے جو مقابلہ ہوا تو جب جالوت کے سامنا ہوا مقابلہ ہوا اور اس کے لشکر کا قالو تو انہوں نے دعا کی ربنا افریغ علینا سورہ پروردگار ہم کو سبر دے افریغ علینا سورہ وسبیت اقدامانا اور ہمارے قدموں کو جمع دے وانسرنا علی القوم القافرین اور کافر لوگوں کے خلاف تو ہماری مدد فرماؤں ایک کس کی دعا یہ تالوت کے لشکر کی ہے پھر اس کے بعد ہے اللہ تبارک و تعالی نے آگے کیا فرمایا کہ اللہ نے ان کی مدد کی فہزموہم بے بے ازن اللہ اللہ کے حکموں سے ان لوگوں نے جالوت کے لشکر کو شکست دے دی وقتل دعود و جالوتا اور دعود نے دعود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا جو ان کا بادشاہ اور سپہ سالار تھا اللہ نے مدد فرمائی یہ ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دعاوں کو قبول کرتا ہے دعا مانگی اللہ نے غلبہ دیا کم تعداد میں تھے کم وسائل تھے اسی طرح قرآن نے کہا وَقَأَيِّن مِّن نَبِيِّن قَاتَلَ مَعَحُورِ بِيُّنَ كَثِير کتنے بہت سے انبیاء ایسے ہیں جن کے ساتھ بڑے اللہ والوں نے جہاد کیا مقابلہ کیا فَمَا وَحَنُ لِمَا أَسَابَهُمْ فِي سَبِلِ اللَّهِ تو اللہ کے راستے میں ان کو جو تکلیفیں اور مشکتیں جھننی پڑی اس کی وجہ سے نہ تو انہوں نے ہمتھاری وَمَا ضَعُفُو اور نہ ہی کمزور پڑے دبے نہیں وَمَا ضَعُفُو وَمَسْتَقَانُ اور نہ ہی دبے وَاللَّهُ يُحِبُ السَّابِرِينَ اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے پھر اس کے بعد کہا وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُ رَبَّنَا فَغْفِرْ لَنَا زُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي عَمْرِنَا وَثَبِّتَقْدَامَنَا ان کی بات ان کی زبان پر یہی تھا کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے اور جو کچھ ہم نے اپنے معاملے میں اسراف کیا ہے حد سے تجاوز کیا ہے اس کی معافی دے دے اور ہمارے قدموں کو جمع دے اور آخری جملہ ہے وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور کافیر لوگوں کے خلاف تو ہماری مدد فرما اور بھی مثالیں ہیں میں ایک آخری بات کہہ کے بات کو سمیٹتا ہوں ختم کر کے کہ ایک مثال یہ تو پیچھلی امتوں کی ہیں اور بھی بہت سی مثالیں ہیں اللہ کے رسول جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں دیکھی مکی زندگی میں تو مقابلے کا معاملہ ہی نہیں تھا طاقت ہی نہیں تھی آپ نے دعائیں کی کتنا ستایا ابو لہب نے ابو جہل نے پوری قوم نے بائیکارٹ کیا مسلمانوں میں جو لوگ اسلام قبول کرتے ان کو کیسے کیسے ستائے گیا مکہ کی وادیوں میں ان کی چیخ و بکار گونجتی تھی بائیکارٹ ہوتا تھا بچے بل بلاتے تھے بھوک سے تڑپتے تھے ہم ان تکالیف اور پریشانیوں کا عشرِ اشیر بھی نہیں دیکھ رہے ہیں ان سب کے باوجود قدم قدم پر ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جواب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند لا جو دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا کوئی سعودے بازی دین میں نہیں ہوگی یقصہ سیویل کورڈ نہیں چلے گا یہاں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينُ تمہارا دین میں نہیں مان سکتا مجبور کیے جائیں اگر آج نافذ بھی ہو جائے ہم جو ہے جتنی طاقت رکھتے ہیں اتنے پر عمل کریں گے تو اللہ ہم سب گرفت نہیں کرے گا لیکن ہم جھک کر غیر اللہ کو مان لے وے شرقی عمل کو اختیار کر لے وے دل سے اس کو قبول کر لے وے یہ بیان دے وے کہ اس کو قبول کر لیا جائے یہ اسلام اس کی اجازت یہاں اس کی گنجائش موجود نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوڑیے آپ تو صاحبِ اثر تھے آپ بنی حاشم کے خاندان سے تھے قرائش کی بنیاد پر ابو طالب وغیرہ کی بنیاد پر لوگ آپ کا لحاظ کرتے تھے ان کو دیکھئے جو اسلام قبول کی حضرت بلال حضرت خباب حضرت سمیہ امار ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون سختیاں کر رہا ہے ابو جہل ہمارے دین پر واپس لوٹاؤں یہاں تک کہ ان کی شرمگاہ پر برشہ مار کے شہید کر دیا ایسی کوئی سختی کا تصور ہم آج کر سکتے ہیں کیا جھگڑا تھا وہ اپنا دین تو ہی منوانا چاہتے تھے ہمارے یہاں لوگ مرتد ہو رہے ہیں ہمارے قائدین بیان دے رہے ہیں کہ دوسروں سے سمجھوتا کر لیں ان کا خوٹ جو ہے اختیار کرنے جو تھوڑا مڑا آئیلی اور خاندانی قانون کی اجازت ملی ہوئی ہے اسے بھی عدم کر دیں یہ سعودے بازی یہ سمجھوتا اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا وہاں آپ دیکھئے کعبہ میں آپ کے اوپر اوجو ڈالی گئی آپ کی گردن میں چادر ڈال کے کھیچا گیا جب اوجو ڈالی گئی آپ نے اس وقت شند لوگوں کے لئے بدو دے دی کہ اے اللہ تو ان کو ان کو ان کو پکڑ لے ان میں سے سوائے ابو لہب کے سب لوگ بدر میں قتل کیے گئے اور پھر ابو لہب سے مطالق کیا ہوا ہم جانتے ہیں مکہ سے ہجرت کرنی پڑی آپ کو کتنی میں ہجرت کرنے کا بھی معاملہ کیوں پیش آیا تنگی پریشانی عرصہ ہے تنگ کر دیا گیا یہاں بھی جب آپ مدینہ پہنچتے ہیں مدینہ پہنچنے کے بعد بدر میں جب مقابلے کا موقع پیش آیا رات میں آپ دعائیں کر رہے ہیں اللہمہ انجزلی ما وعدتنی اللہ ما انشیدو کا ما وعدتنی ہاں انشیدو کا ما اے اللہ تیرے وعدے کا میں تجھ کو حوالہ دیتا ہوں پروردگار تُو نے جو وعدہ کیا وہ پورا کر دے تُو نے جو مدد کا یقین دلایا کا وعدہ فرمایا ہے مجھے مدد کر اللہمہ انتحلق حاضر العصاب لا توبت فلار دیا پتا اے اللہ اگر یہ جماعت حالا ہو گئی تو دمین میں پھر تیری عبادت نہیں ہوگی بدر میں مسلمان شکست کھا جاتے نا کوئی خاطر میں نہیں لاتا اطراف کے مشرقین قزاتین ڈاکور وہ بھی مدینہ پر چڑھتے مکہ کے مشرقین تو چڑھے ہی رہے تھے یہودی بھی خاطر میں نہیں لاتے کوئی نیا آدمی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہاں ہم دیکھ رہے نا اس وقت تو اور خطرنا حالات ہے یہاں ہم حق کا ساتھ مسلمان ہو کے دینے کے لیے تیار نہیں کافروں سے امید رکھیں اسلام میں داخل ہوں گے جبکہ مسلمانوں کو مارا کٹنا جا رہا ہے نہیں ہوتا یہ اس لئے آپ نے دعا کی کیا ہوا آپ نے دعا کی اللہ رب العالمین نے قرآن دارا جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ نے تمہاری اس فریاد کو قبول دشمنوں کے مقابلے میں دعا لیکن اپنا کردار یہ خاص بات کہ ہم جو کر سکتے ہیں ہم کو وہ کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خانکہ میں گھر میں بیٹھ کے دعا نہیں کر رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ پروردگار میرا ایسا کر دے میرا ویسا کر دے مسلمانوں کی مدد فرما دے ان پر جو ہے ابابیل بھیج دے پرندوں کے جن اور فلاں اور فلاں کر دے بلکہ آپ جو طاقت تھی اس کے مطابق صحابہ سے مشورہ کر کے پوری جنگی تدابیر کو اختیار کر کے جو بھی وسائل تھے جو بھی تعداد تھی میدان میں پہنچے اپنی کوشش کی مقابلے کے لیے تیار کیا اور اس کے بعد دعا کی صرف بغیر کوشش کے گھر میں بیٹھ کے دعا نہیں کرنا اور کوشش کر کے اللہ سے نہیں مانگنا یہ بھی غلط ایک مومن بندے کے دونوں چیزیں ہونی چاہیے ہماری طاقت میں جو ہے کچھ نہیں ہے تو کم سے کم دعا ہے مچھلی کے پیٹھ میں اگر آپ بند ہے تو وہاں صرف دعا کر سکتے ہیں کچھ اور نہیں وہاں دعا کیجئے اگر چلتے بھیرتے ہیں تو آپ اور ہم جو کر سکتے ہیں آپ اور ہم نماز تو پڑھ سکتے ہیں تحجد تو پڑھ سکتے ہیں دعا کی قبولیت کے عقاد ہم جانتے ہیں ان عقاد میں اللہ دبارہ کو تعالیٰ سے گل گل آ سکتے ہیں آپ اور ہم یہ جان سکتے ہیں کہ دعا کین وجہ سے قبول نہیں ہوتی شرک سے حرام خوری سے رشتہ کٹنے سے جلدبازی کرنے سے عمر بالمعروف اور نئے رزم انکر کا فریضہ انجام نہ دینے سے یہ جتنے جملے میں نے کہا سب پر دلیلیں موجود ہیں کہ اگر یہ اسباب ہیں آپ کی سامنے آپ کے گھر میں برائیہ ہو رہی ہیں اور آپ نہیں روک رہے طاقت رکھتے ہوئے تو آپ کی دعا بھی گندی چیزیں دیکھ رہے فلمیں دیکھ رہے نماز کا وقت تو رہا ہے گزر جا رہا ہے ہم خاموش ہیں زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ بول دیا سمجھ لیے سفر سے سبک دو چکے نہیں ہمارے پرانے لوگوں کو دیکھئے بچے نماز نہیں پڑھتے تھے کھانا نہیں دیتے تھے ہماری ماں جن ماں نے یہ سختیاں کی ان کا بچہ نماز چھوڑنے کی بھی نہیں سوچتا بڑا ہونے کے بعد یہ تربیت کا ایک انصر تھا دین اور عقیدہ سکھایا جاتا تھا انبیاء کے واقعات بتائیں جاتے تھے جس سے لوگوں کو حوصلہ ملتا تھا آج ہمارے قائدین کو ضرورت ہے کہ ہم وہ واقعہ بتائیں جو سعودے بازیاں کر رہے ہیں بہرحال مقتصر یہ وقت ختم ہو گیا زائد ہو گیا میں معافی چاہتا ہوں یہ اور بھی مضمون تھا انشاءاللہ آئندہ اس پر مفتگو کریں گے میں یہ کہہ رہا تھا کہ دشمنوں کے مقابلے میں اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو خوف اور دہشت کی کوئی ضرورت نہیں مسلمانوں میں بہت سے لوگ غفلت کا شکار ہیں بہت سے لوگ دین سے دور ہیں بہت سے لوگوں کو تو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کیسی کیسی مسئیبتیں آ رہی ہیں اور آنے والی ہیں اشارے کیا ہو رہے ہیں کہ ہم پر کون کون سی افتاد پڑھنے والی ہے ہم لوگوں کو یہ چیزیں جو ہے لوگوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہے جو احساس رکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ہم بے بس ہیں اتحاد و اتفاق کی صدائیں تو نام بیکار ہیں جس کا جو مسئلہ ہے اس پر ہم چھیڑے بایا بات کرتے لوگ کہتے ہیں کہ اختلافی مسئلہ قرآن و حدیث میں اتحاد و اتفاق کی بات کہیے ہم کہتے ہیں سب کہتے ہیں امام حرم کے خطبے میں ابھی آیا کہ سب سے زیادہ اسی پر زور دیا لیکن اتحاد و اتفاق کے لئے جو چیزیں رکاوٹ ہیں ان کو اگر آپ نے چھڑا تو آپ مجرم یہ اختلافی بات کرتا ہے اور اس میں سب سے زیادہ بدنام اہل الحدیث ہی ہے تحریکی ادرات ان کے یہاں عقیدے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اور اہل حدیثوں کے علاوہ آپ دوسری اگو پر دیکھئے دین کی اس بنیاد کی اہمیت ہی نہیں ہے جبکہ یہی سب سے بڑی بنیاد ہے آپ عقیدے پر محنت کیجئے منحج پر محنت کیجئے عقیدے کا درس پڑھئے اور بچوں کو پڑھائیے مرد ہو یا خواتین ہاں اس کی بنیاد پر جو قوت آئے گی ایمان میں ثابت قدمی میں وہ کسی اور چیز سے نہیں آ سکتی اور یہ نہیں ہے تو آپ کو کوئی بھی بیٹ سکتا ہے کوئی بھی بھٹکا سکتا ہے شیعتین و لیسولجین میں عقیدے کی بنیاد پر ہی آپ کا والا اور برا مضبوط ہوگا جو توحید کا عالی میار ہے والا اور برا دوستی اور دشمنی کس کا ساتھ دینا چاہیے کس سے دوستی کرنی چاہیے کس سے دوستی نہیں کرنی چاہیے یہ عقیدے کی بنیاد پر ہوگا اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے تو اس بنیاد پر اگر ہم اپنے سماج اور معاشرے کی تربیت کرتے ہیں اور اپنی تربیت کرتے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت کم لوگ ہیں جن کو اس بات کا احساس ہے مسائل کی سنگینی کی فکر ہے انہیں اس بات کا جب احساس ہوتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دعا کر سکتے ہیں مسلمانوں کے حق میں کافیروں کے خلاف مسلمانوں کا مسئلہ ایک ہے پریشانی ایک ہے سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں ایک جسم ہیں ایک حضور کو تکلیف پہنچے تو دوسروں کو اگر برما میں کسی جگہ پر کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے اور ہم کو درد نہ ہو تو ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے قرآن و حدیث کے مفہوم کے تناظر میں کہہ رہا ہوں اور یہ اہل علم نے بیان کیا ہے اب اگر مسلمان تکلیف میں ہیں تو ہم سب کو مل کے دعاوں میں الہاہ اور اخلاص پیدا کر کے اللہ رب العالمین سے اپنے مسائل کا حل مانگنا چاہیے اور اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ مسلمانوں کو یہ قوت اعتبار اور وقار حاصل ہو کہ کوئی بھی قوم ہمیں کھیلونہ بنا کر ہمارے ساتھ کھیلے نہیں مسلمانوں کو جب چاہے ان کی عزت و عبرو پر حملہ نہ کریں ہم کم سے کم دعا کر سکتے ہیں اور اگر یہ بھی نہیں کرتے تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ایمان و عمل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں عزت اور کامیابی سے نوازے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھیں اقول قولی هذا واسطغفر اللہ اللہ علیکم سائل مسلمین وصل اللہ لنبینا محمد مبارک اللہ لنا ولكم في القرآن المجید ونفعنا وإیاكم بالآیت والذکر الحکمين نهو تعالی جواد کریم ملک بر روح